مطلب گھار بیٹھ کر فون پر ویزے مل جاتا ہے یا کچھ تکلیف کرنے پڑتی ہے نا 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 المرائی کا ایسا سسٹم ہے کہ میرا اپنا دوست ہے بکر کا خالی کرتے ہیں ترکی لبنان سیریہ عراق قویت قطر بہرین یمن مسکہ جینی کے پندرہ سولہ کنٹری آپ جاتے ہوں گے زہر بات ہے پاکستان میں ایک سب سے بڑا جھوٹ اس وقت بولا جا رہا ہے کمپنی کے ہمارے پاس ویزے ہیں وہ بھی سکورٹی گارڈ کے آپ جو وہاں پہ جاتے ہیں آپ نے کبھی یہاں پہ پاکستانی انڈیان بنگالی جو نیپالی کوئی یعنی کے سعودی کے راوہ کوئی سکورٹی گارڈ آپ نے دور دور تک دیکھا ہے اچھا کہتے ہیں کہ لڑکی سے اس کی عمر اور لڑکے سے اس کی سیلری نہیں پوچھنے چاہیے تو ابھی آپ لڑکے نہیں رہے تو ذرا تھوڑا تھوڑا بتا دیں کتنی سیلری گارڈ ہے تو بابے لیکن بابے بھی چھپاتے ہیں اس کے چار برانچ ہیں چار کمپنی ہیں اس نام کی ایک ایجو جس میں میں ہوں یہ آل راشد ٹرانسپورٹ ہے ایک آل راشد بلڈنگ مٹیریل ہے ایک آل راشد کنسٹرکشن ہے ایک خالی راشد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جی تو میں ہوں امان اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو یقین آپ کے لئے ایک سرپرائز ویڈیو بھی ہے سرپرائز کون سا ہے وہ میں آپ کو لاسٹ میں یا کہیں کسی بھی جگہ پر بتا دوں گا اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو اس لئے آپ کے لئے قیمتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ چار سے پانچ کمپنیز کے بارے میں ایک ہی ویڈیو میں چار سے پانچ کمپنیز کے بھی معلومات دینے والا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بھائی اسلام علیکم اچھا جی نام بتائیں آپ نے پورا نسرولہ خان نیازی نسرولہ خان نیازی کہاں پر رہتے ہیں میاں والی میاں والی کمر مشانی خودزائی میاں والی کمر مشانی خودزائی اچھا ہو سکتا ہے گاؤں سبی کو دیکھ رہا ہو اچھا آپ کو یہاں پر کتنا ٹائم ہو گیا مجھے ہو گیا تقریبا سترہ سال سعودیہ میں سترہ سال اس کمپنی میں لگایا یا کسی اور میں بھائے تیرہ سال لگائے شرکہ گلوب مہرین میں چودہ سال اور تیرہ سال ادھر راشد میں ہو گیا یہ تین سال تین سال تین سال اچھا پہلے گلوب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کون کون جس کے پاس گھاڑیاں آپ کون سے چلا جاتے تھے کہاں کام کرتے تھے میں پہلے جبیل میں چار سال ڈپٹی کیا تین چار سال دماغ میں کیا باقی عرصہ جو ہے وہ جمبو میں کیا جمبو میں میں نے ٹریلر بھی چلا ہے پہلاش رکھانے والا اور لو بیٹ بھی چلایا گلاس والا وہ گلاس لوٹ کر کے میں دوبائی کتر بہرین مسکت ادھر جاتا تھا اور ٹریلر پہ تقریباً پندرہ یا سولہ کنٹری کے جو ویزے ہیں وہ لگتے تھے اور ادھر ہم پہلاش رکھانا خالی کرتے ترکی لبنان سیریہ عراق قویت کتر بہرین یمن مسکت جانی کے پندرہ سولہ کنٹری یعنی کہ جہاں سے سہودیہ سے آپ نے پندرہ سولہ سے کنٹری میں دوسری کنٹری میں گئے ہوئے ہیں جی اچھا کیا چیز لوٹ کرتے تھے پلاشٹک زانا اس میں کھانا پینا جو آپ سے جاہر بات ہے پہ روٹوں بھی اپنے گاڑی میں کرتے ہوگی اپنا کچھن ہوتا ہے خود بناتے ہیں یا ٹیم نہیں ملتا تو پہ ہونٹر پہ کھا لیتے گلوپ مرین کے پاس گاڑی ہیں کون کون سی آج بھی کیوں کیوں جو گدر آ رہے ہیں گلوپ کے پاس زیادہ تار عویکو گاڑی ہے اس کے بعد ایکٹرس ہے اس کے پاس مان بھی ہے جی تین گاڑی ہیں تو آپ کب خروج گیا وہاں میں دو ہزار اٹھارہ میں گیا دو اٹھارہ میں آپ چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو اس میں اس کو کمپنی میں جب آئے اس کا کیا نام ہے اس کا آل راشد ٹرانسپورٹ آل راشد ٹرانسپورٹ آل راشد ٹرانسپورٹ آل راشد ٹرانسپورٹ ناظرین نام کو منوگرام دکھانے کی بھی کوشش کریں گے آپ بھی کوشش کی اگر جب بھی آپ کوئی ویزا کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ویزے ہیں تو آپ نے ساب سے پہلے منوگرام دیکھنا ہے کیونکہ ایک ہی نام کی کافی کمپنی ہوتی ہیں صرف اے بی سی کا فرق ہوتا ہے تو اس نام کی اور کمپنی اس اس کے اور بگاڑی ہے اس کے چار براہ جائیں کمپنی ہیں اس نام کی ایک جس میں حیال راشد ٹرانسپورٹ ایکwno راشد بیلڈنگ مٹیریل ہے ایک ویک آل راشد کنسٹکشن ہے ایک خالی راشد ہے جو خالی راشد ہے جو خالی راشد ہے اس کے پاس صرف ڈمپا رہے ہیں جو بالڈنگ مٹیریل ہے وہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں خاری کے مستودی ہیں جو آشد تکشن ہے وہ بھی بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں ان کے پاس چھوٹی گاڑی بس ہوگئی یہ ان کے پاس یہ ہے سسٹم کہنے کے مطلب آپ کا یہ ہے کہ راشد کے نام سے چار کمپنی ہے اور اچھی کون سے بہلی ہے اچھی راشد ٹرانسپورٹ جس میں آپ کام کر رہے ہیں جس میں میں کرتا ہوں سب سے اچھی ہے ماشاء اللہ اچھا ہم آپ کو منوگرام بھی دکھائیں گے تسلیس سے آپ نے دیکھ لینا ہے اچھا یہ نئے بندے لیتے ہیں یا پرانے نئے زیادہ تر نئے بندے پاکستان سے نئے بندے آتے ہیں ان کے لیے پھر لیسانس بغیر کے ہلپ کرتے ہیں یہ ہاں پوری پوری ہلپ کرتے ہیں پوری پوری چلو پھر تو نئے بندے کے لیتے ہیں ماشاء اللہ صحیح ہے اچھا اس میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا تقریباً چار سال ہو گیا اچھا کیا چیز لوڈ خالی کرتے ہیں میری جو یہ گاڑی میں چلا رہا ہوں تو یہ تو سعودی حلیب کے ساتھ پکی لگی ہوئے ہم دودھ لوڈ کرتے ہیں دودھ سپلائی کرتے ہیں دودھ سپلائی کرتے ہیں اور علمراہی کمپنی کی الو تیم وغیرہ ہو گئی تو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں علمراہی وغیرہ کے بارے میں مانشاء اللہ علمراہی کا جو جہدر سے لوڈ ہم کرتے ہیں تو سعودی حلیب اور علمراہی جدہ میں بلکو لکٹھی ہیں اور ہمارے اپنے دوست بھی ہیں جو ڈپٹی کر رہے ہیں اور جتنے بھی ڈویور ہیں ہم لکٹھے ہی بیٹھے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اچھا چلو اگر وہاں پہ آپ جاتے ہوں گے زہر بات ہے پاکستان میں ایک سب سے بڑا جھوٹ اس وقت بولا جا رہا ہے کہ علمراہی کمپنی کے ہمارے پاس ویزے ہیں وہ بھی سکورٹی گارڈ کے آپ جو وہاں پہ جاتے ہیں آپ نے کبھی یہاں پہ پاکستانی انڈیا بنگا لی جو نپالی کوئی یعنی کہ سعودی کے علاوہ کوئی سکورٹی گارڈ آپ نے دور دور تک دیکھا ہے آج سے دہ سال پہلے جو سسٹم تھا تو تقریبا جو مکینہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی ڈریور زخمی ہو گیا تو اس کو گیٹ پہ بٹھا دیتے تھے ہاں وہ تو چلو مشبوری تھی ان کی اس کے علاوہ کوئی کسی کنٹری کا بھی آدمی جو ہے سکورٹی گارڈ نہیں ہے صرف سعودی ہے سکورٹی گارڈ صرف سعودی ہے صرف سعودی اچھا اس کی سیلری کے بارے میں کچھ پتہ ہے کیوں کہ وہاں پہ جو اشتہار جنٹ لوگوں نے جو دو نمبر جنٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی چار ہزار سیلری چھ ہزار سیلری پانچ ہزار یا تین ہزار تو آپ بتائیں کہ اصل میں جو ایک ریٹ سیلری ہے اصل وہ ہے کتنی علمرائی میں علمرائی میں تقریبا سولہ سو و سی سولہ سو ساڈ اتنی ہے اور جو اندر لوکل ڈپٹی کرتے ہیں گاڑیوں والے تو ان کی تقریبا سارا اور ٹیم ملا کے تقریبا آ جاتی ہے بائی سو چوبی سو کیونکہ میرے گاؤں کے لوگ ابھی ہیں تو میرا ان کے ساتھ راپتہ ہے اٹھنا بیٹھنا ہے اور جو لانگ پہ چلتے ہیں نا لوڈ لے کے جاتے ہیں تو ان کی سولہ سو و سی سیلری ہے اور ٹریپ کے درکہ تیز پینتیز سو ڈیٹھ سو سے اوپر نہیں ہے تو سارا ملا کے ستائی سو اٹھائی سو پچی سو اس سے اوپر ایک روپے بھی نہیں آتا اچھا اس میں نئے بندے کو آنا چاہیے یا پرانے کو آنا چاہیے زیادہ تار نئے بندے کو آنا چاہیے کیونکہ اس میں ڈپٹی زیادہ ہے جو نئے جوان جانگ لڑکے ہوتے ہیں تو وہ ڈپٹی زیادہ کرتے ہیں اور جو پرانے آدمی ہے تو وہ پہلے بھی زخمی ہوتا ہے ڈپٹی کر کر کے تو اس کے لیے ادھر مشکل ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ گاڑی کون سے جو آپ چلا ہے یہ ایکٹریس گاڑی ہے نئی گاڑی ہے نئی گاڑی ہے دو ہزار بائیس مادر ایسی بکارہ ہر چیز مان شاہ اللہ فیٹ ہے اچھا اللہ نے راستے میں کوئی تار وغیرہ پھٹ جاتا ہے تو ہوتے آپ کے پاس سمان وغیرہ جائیں ہمارے پاس سمان بھی ہوتا ہے اگر خود کرنا چاہیں تو خود کریں اگر ہماری مرضی ہے ہم تھکے ہوئے نہیں کرتے تو فون کرتے ہیں کمپنی والے آ کے بنا دیتے ہیں اگر وہ دور ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں کہ ٹیر والے سے بنوا کے فطورہ بنوا لو تو وہ آ کے ہم بنوا دیتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ لڑکی سے اس کی عمر اور لڑکے سے اس کی سیلری نہیں پوچھنے چاہیے تو ابھی آپ لڑکے نہیں رہے تو ذرا تھوڑا بتا دیں کتنی سیلری کو ہے بابی لیکن بابی بھی چھپاتے ہیں گھر والوں سے آج کل سیسٹم ایسا چل رہا ہے کہ اپنے لیے کچھ تو بنانا پڑتا ہے بتا دیں اب جب پاکستان صاحب آئے تھے اس وقت سیلری کتنی لگی تھی یہاں آپ کا جہاں آ کر آپ کو سا کوئی دو نمبری تو نہیں ہوئی تو یہاں آ کر کتنی سیلری ابھی آپ کتنی لے رہے ہیں ابھی پاکستان سے جب آئے تو ہزار پلس دو انہوں نے بتایا تھا دو سو کھانے کا ہزار جو تنخواہ تھی اور باقی ٹرپ سسٹم انہوں نے بتایا تھا کہ ٹرپ لگیں گے تنخواہ دو ہزار بائیس او تین ہزار آئے گی تو تقریباً سسٹم ہوئی تھا تو جاب ہم آگئے ہمارا لحسانس تو اپنا پہلے بنا ہوا تھا اکامہ بن گیا یہ ڈپٹی ملا تو اس میں چوبی سو ریال ہماری فکستان خواہ دی پھر بعد میں انہوں نے کنڈیکٹ لیا سعودی علیب کا تو اس کے ذاتھ ہماری ستائی سو فکستان خواہ ہو گئی ہے ہزار ریال بونس اور باقی بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہ ملا کے تقریباً پینٹ آلیس او اٹھالیس او ریال ہماری تنخواہ نکلا تھی کھانا پینہ کھانا پینہ اپنا ہزار تو آپ کھا جاتے ہ اچھا اس میں پھر ہزار ریال تو آپ کا کھانا پینہ موبیل خرچہ ہو جاتا ہوگا خرچہ ہاں دھو بھی اور نئی کھانا پینہ موبیل خرچہ نکالو تو تقریباً ہزار بارہ سو ریال نکل جاتے ہیں چلو الحمدللہ یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے ماشاء اللہ تین ہزار سو روپر پر پاکستان چل جاتے ہیں پینٹیز او ریال مزے میں الحمدللہ بچ جاتے ہیں ہم لوگوں چلو اچھی بات ہے اچھا کچھ اور برانچز ہیں اس کمپنی میں سمسا ایم ایس کے نام اے کے نام سے وہ بھی اسی کی چاہ ہے کیا بیلکل اس کی ہے اور وہ کنڈیکٹ پر گاڑیوں نے جیے ہوئے ہیں شمسا لوگوں پکی ان کے ساتھ چلتی ہیں اس کی کتیسو ریال تنخواہ مخالفہ کمپنی کا ہے ڈیزل کمپنی کا ہے تو وہ بھی ماشاء اللہ اچھی ڈپٹی ہے اور دوسرا اس کے پاس ٹریلر ہیں ٹریلر کا الہیدہ سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈھون ہے ٹریلر تو اس میں تقریباً پندرہ بیس ٹریلر ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں تو انہوں نے کنڈیکٹ پر پکے فکس کی اور سابر کوپنی کے ساتھ اور جو ڈمپر ہیں جس کو ہم ادھر سعودیہ میں گلابہ بول دے ہیں اس کا ان کا الہیدہ کام ہے ماشاء اللہ اس کا بہت اچھا کام ہے وہ ایک دن میں دو ٹریپ لگاتے ہیں تو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ چھ ہزار تنخواہ اندر سے نکل دیا ہے اور سیمت والے گھڑی ہیں اور سیمت والے بلکر ہیں اس کا الہیدہ سسٹم ہے تو وہ ب بہت اچھا اس میں بھی پانچ چھ ہزار ریال تنخواہ نکل دیا ہے اچھا زہر بات ہے آپ سو آل سعودیہ گھومتے ہیں تو کافی کمپنی کے بارے میں مجید جو ابھی جاد آرہی ہیں ایسا تو میں آپ سے ساتھ ساتھ پوچھتا جاتا ہوں ایک کمپنی آل سیف کے نام سے اس کے بھی نام کو لے کر پاکستان میں جو نئے بند ہوتا ہے اس کو وہ نام سے ہی وہ جانے کہ وہ مار کھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں آل سیف کے علاوہ کو اور کمپنی ہے جی بالکل ہے ایک آ آل سیف ہے ایک آل سیف ہے جو آل سیف ہے جو آل سیف ہے سمجھو وہ جیسی لوکل ٹھکے دار رہی ہوتا وہ سم سے محسا ہے کنسٹرکشن ہے جو آل سیف ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے جی تو یہ لوگوں کو کم از کم دیکھنا چاہیے جو بھی ادھر سے آ جاتے ہیں پھر بعد میں آگے جو فس جاتے پھر بعد میں پھون کرتے ہیں کم از کم پوچھنا چاہیے کسی نے کسی آدمی سے کہ یہ کمپنی کیسی ہے اچھا وہ باکی جو مبرد ہو گیا یا دوسرا ہو گیا اس کے علاوہ سعودی حلیب ہو گیا ان کے بارے کچھ معلومات ہیں سعودی حلیب ماشاءاللہ ہم خود اسی میں چل رہے ہیں ہمارا تو تنازل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کنڈیکٹ پہ ہیں تو اگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سعودی حلیب میں کم از کم ڈریور تنخواہ نکالتے ہیں سات ہزار چار ہزار پانچ ہزار چھے ہزار تقریب ہونت اتنا تنخواہ نکالتے ہیں جس میں جتنی حمد ہے جتنی حمد ہے اتنی تنخواہ ہے اس کا حد آفیس ہے اس کا حد آ ہے کہ ادھر جا کے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے فیل بنتی ہے فیل نمبر پہ سیریل نمبر پہ لگتی ہے جب سیریل نمبر پہ آئے گی وہ خود بولائیں گے آپ کو جا کے ادھر آ وہ پھر آپ کا تنازل کریں گے ٹھیک ہو گیا ڈیزل بغیر آپ مطلب کا پیس ڈالتے ہیں جا کوئی اور سسٹم ہے نہیں ڈیزل کا چپ لگا ہوتا ہے آج کالا لینڈ سسٹم ہے کوئی اس کا ٹرپ شرپ ہمیں نہیں دیتے ہمارا یہ ٹینشن ہی فرحی ہے اچھا کوئی ٹ ٹیم ہے جدر سے ہم دودھ لوڈ کرتے ہیں کیوں کہ پھر بعد میں خراب ہو جاتے ہیں لیکن اس ٹیم کے اندر ہم جدر سو جائیں جدر رک جائیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں جدر سے تقریباً تیرہ سو کلومیٹر ایل جو ابھی میں آیا ہوں تو یہ تقریباً اس کا چار دن ٹیم ہے چار دن اور اس میں آنے جانا کھانا بنانا اٹھنا سونا نماد پڑھنا سارا کچھ جنی کے ہمیں مل جاتے ہیں الحمدللہ چلو ماشاءاللہ اچھا آپ کا کتنا خرچ آیا تھا جب آپ نے یہ ویزے لگے تھا یہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے ہیں تو اجنزی اجنزی نجران کا سٹرکشن ہے ٹھوکر نیاد بیگ بھی تو شکور آوان اس کا نام ہے ایجنٹ ہے بکھر کا ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے تو ہم اس کے طور پر آئیتے ہیں اچھا جو اب یہ آلمرائی میں جو لوگ مطلب آنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتا دیں انہوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے آنے کا ایسا ہی مطلب گھر ب نہیں بڑھ دیا کیسے نہیں نہیں آلمرائی کا ایسا سسٹم ہے کہ میرا اپنا دوست ہے بکھر کا وہ کراچی اس کو اجنٹ نے بولا کہ آلمرائی کی ویزے آئی ہوئے تو وہ گیا اس نے مجھے فون کیا پھر آلمرائی میں میں نے فون کیا گیا ادھر ایڈ آفز گئے وہ جو ایڈ آفز کا مدیر ہے سعودی تو اس نے بتایا کہ بھائی ایزا ہے کہ جب تک ہم خود جا کے انٹروو نہ لیں تب تک ہمارا ویزا اپروو نہ دیں تو اتنے تک ویزا اجنٹ کے پاس تو ہوتے ہی نہیں ہیں یہ لو لوگ خود جاتے ہیں انٹروو دیتے ہیں اسے پاس کرتے ہیں اس کے بعد اپرووال نکلتا ہے اسے اجنسی کون تھی جس پر آلمرائی کی ویزے جاتے ہیں آلمرائی کے ڈالٹا ایجنسی ہے اور اس پر جاتے ہیں اور باقی کراچی میں جو ابھی ایک بھائی زیادہ تر لوگوں سے پیسے لے رہا ہے تو وہ سب جوٹ ہے اور ریمیار خان میں بھی ایک گروپ بہت حرک ہے سب جوٹ ہے جدر بھی ہے اس کے ڈالٹا میں ویزے نکلتے ہیں اور وہ سعودی خود جا کے ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپرووال نکلتے ہیں اس کے بعد ویزے سنپ ہوتا ہے باقی سب جوٹ ہے آلمرائی کا تقریباً لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں کیونکہ خود ڈریوریزر ہے ہم خود پتہ کیا آلمرائی شہر دیلٹا جنسی جو آتا ہے اس آلمرائی کا ویزے کے پیسے کتنی ہوتے ہیں اس کا ویزے فری ہے آلمرائی کا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک روپے بھی نہیں ہے جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ گھر میں جب بیٹھ کر کسی جنس سے رابطہ کرتے ہیں فی سہودیا میں تو وہ پہنچتے نہیں ہیں ابھی ایک بندہ کراچی رپورٹ سے واپس آگیا ہے انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی بنا کر دیا اس کے فٹو سب کچھ میرے پاس آیا ہوا ہے ٹکٹ بھی بنا کر دیا اور دو نمبر ویزے بھی پتہ نہیں ان کو کہاں سے کیسے بنا لیتے ہیں خیر ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے میڈیکل کے بارے میں آپ بتائیں کہ سہودیا میں جو بند آتا ہے باقی کنٹریز نہیں سہودیا اس کا میڈیکل کہاں سے ہوتا ہے اس کا میڈیکل جو ایجنسی والا ہے پیپر بنا کے دیت کے جنسی والے بھیجتے ہیں گم کا آفیس میں گم کا آفیس والے آن لائن سلب نکالتے ہیں اسی ٹائم اسی ٹائم نکال کے دیتے ہیں اور جب جو اس پہ نام لکھ ہوگا میڈیکل سنٹر کا ادھر سی میڈیکل ہوگا باقی سب جھوٹ ہے باقی سب جھوٹ ہے اچھا ناظرین ہم نے آپ کو کوشش کی کہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھائیں تو سپرائز کی بات جو میں آپ کیا تھا کہ آپ کو سپرائز دوں گا تو یہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کا نام نصراللہ خان ہے اور میرا نام امان اللہ خان ہے تو ہم نے کوشش کی آپ کو کافی باتیں آپ کے نالج میں لاننگ کی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں اگر اس وقت کوئی سوال چل رہا ہو تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یا واتساب نمبر آپ کچھ ہو رہا ہوگا اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس سے پہلے جو بنائی ہے جو ابھی بنائی ہے جو آپ کے بعد اس کے بعد جو بننے والی ہیں وہ صرف آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ صرف ہم آپ کو معلومات دے سکیں کہ آپ لوگ جو ہے سکیمر سے دو نمبر لوگوں سے فراڈیوں سے بچ سکیں باقی ویزی میرے پاس نہیں ہوتے ویزیوں کے لیے تکلیف آپ مت کیا کریں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا جقین کریں آپ نے ہمیں بہت مشکل سے انہوں نے ٹائم مینج کیا ہے یہ کیونکہ ان کے پاس جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ ٹائم کے لوڈ ہوتا ہے ٹائم پر خالی کرنا ہوتا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو حسنہ مسکراتہ رکھے اور دع گاؤں میں ہمیں یاد رکھی گا اور اپنا فیڈبیک دینے مت بولی گا انشاءاللہ اسی طرز کی ایک نیکسٹ انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجادت دیجئے اللہ رکھے بار موسیقی موسیقی موسیقی